اسلام علیکم پرینڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ اچھے ہوں گے اور اپنا اور اپنے پرانس کا خوب اچھے سے خیال رکھ رہے ہوں گے اتنی دوند میں اپنے پرانس کا خیال رکھنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے اپنے ساتھ ساتھ سردی میں تو برا حال ہو رہا ہے اس قدر سردی ہے کل بارش ہونے یہ وجہ سے اور آلے پڑھنے کی وجہ سے بہت زیادہ تھنڈ تھی اور پودوں کی کافی کنڈیشن خراب تھی اور آج یوں کوہرہ جمع ہوا ہے پلانٹس پر یہ دیکھیں یہ دیکھیں پلانٹس بلکل وائٹ ہوئے پڑھے ہیں اور یوں ڈروپس ٹپکرین آف تمام پلانٹس سے اور اپنے گھر میں کچھ نظر نہیں آرہا باہر کا تو کہیں کیا کچھ نظر آئے گا یہ یہ دیکھیں اس قدر سردی ہے اس قدر سردی ہے سانس لینا مشکل ہو رہا ہے اور روز اس کی حالت یہ رہی ہے یہ دیکھیں پلانٹس یوں ہیں جیسے بہت زیادہ پانی ڈالا ہوتا ہے ان کے اوپر ہوتی ہے دا سردی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ سردی میں ویڈیو بنانا بھی مشکل ہو رہا ہے یہ دیکھیں جو ہی خود تو چلا بندہ کمروں میں چلا جاتا ہے یہاں وغیرہ لے لیے لیکن یہ پلانٹس بچارے میں تو جب بھی گھر میں بات کر دی ہوں کہ سردی بہت زیادہ ہے میرے پلانٹس سردی میں تو میرے میاں صاحب اور میرے گھر والے مزاق کرتے ہیں مجھے کہتے ہیں سویٹری جرسیاں پہنا دو اپنے پلانٹس کو اب چند دیکھوں تو میں سویٹری جرسیاں پہنا دوں اب اتنے ساروں کے میں سویٹری جرسیاں کیسے پہنا ہوں کچھ کو تو نیٹ کے نیچے کور کرنے کی کوشش کیا ہے لیکن نیٹ کے نیچے بھی یوں ہیں جیسے پلانٹ پلکل نہائے پڑے ہیں پانی میں نیٹ کے بیچ میں سے یہ دیکھیں نیٹ کے بیچ میں سے پانی ٹپکرائے جگہ جگہ سے بہت زیادہ یوں سارے کے سارے پلانٹس بہت ہی زیادہ سردی کے وجہ سے بچارے خود کو بچانے کے کوشش میں ہیں تمام پلانٹس نیٹ کے نیچے بھی بھیگے پڑے ہیں اور گملوں کی مٹی بھی فل ہوگی لیے اچھی طرح سے لیکن یہ سردیاں گرمیاں یہ بہار خضاں سب زندگی کا حصہ ہے انسان موسموں کو جھیلتے ہوئے بڑا ہوتا ہے اور اپنی زندگی میں اپنے سے منصرک لوگوں کی توقعات پر پورا اترتے انسان کی زندگی کی شام ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ پلانٹ بھی میرا پلکل اٹھے طریقے سے نہ آیا ہوا ہے بہت زیادہ سردی ہے بہت ہی زیادہ سردی ہے بہت ہی زیادہ سردی ہے یہ بھی سارے پلانٹس نیٹ کے ریچے پڑے ہیں جن کی یہ کنڈیشن ہو رہی ہے میں آئی تھی ویڈیو اپنا آنے کے لیے لیکن زردی بہت زیادہ ہے اب ویڈیو بناوں گی کچھ ٹائم کے بعد تقریباً بارہ ایک بجے تاکہ کچھ موسم تھوڑا سا ساف ہو جائے ابھی تو ہاتھ پہنچ ہوں سن ہوتے جا رہے ہیں کہ موبائل پکڑنا مشکل ہو رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد ملتے ہیں ذرا کچھ آس گرنا کام ہو جائے پھر آکے میں ویڈیو بناؤں گی یوں تو ویڈیو بنانا بھی بہت مشکل ہو رہا ہے ملتے ہیں 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 یہ رہ میرا پلانٹ ملتے ہیں خوبصورت کٹس لئے ہوئے اور خوبصورت شیپ لئے ہوئے پتوں والا یہ پلانٹ جس کو سویس ٹیز وائن بھی کہا جاتا ہے آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے تو یہ والا پلانٹ تقریباً ڈیرڈ سے دو سار ہونے والے ہیں کہ میرے ایک پاس ہیں یہ پہلے میں نے اس کو روم میں رکھا ہوا تھا وہاں لائٹ تو ٹھیک آتی تھی برائٹ لائٹ آتی تھی بٹ اس کی گروت اچھی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ جتنا عرصہ یہ کمرے میں پڑھا رہا ہے اس کا ایک لیو بھی نہیں نکلا نیا تو اب تقریباً چھ ماہ ہو گئے میں نے اس کو باہر رکھا ہے تو چھ ماہ میں اس کے تین لیوز نکلیں ایک یہ نیا لیوز نکل رہا ہے اب اس پلانٹ کی گروت بہت ہی زیادہ سلو ہوتی ہے جتنا خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں اس کی گروت اتنی ہی سلو ہے تو اس کی اچھی گروت کے لیے ضروری ہے کہ اس کو شیڈی ایریا میں لیکن برائٹ سان لائٹ میں رکھا جائے برائٹ سان لائٹ میں رکھنے سے قدرے اس کی گروت بہتر ہوتی ہے کیونکہ مجھے تھوڑا اندازہ ہو گیا ہے نا کہ روم میں رکھا ہوا تھا تقریباً کافی عرصہ پڑھا رہا ہے روم میں تو ایک لیو بھی نہیں نکلاتا اس میں فٹی لائز بھی کرتی تھی اس کو ضرورت کے مطابق پانی بھی دیتی تھی لیکن باہر رکھنے سے اس نے یہ پانچ شے مہینوں میں تقریباً تین لیو نکالے ہیں جو کہ بہت خوبصورت لگتے ہیں اور تھوڑا سا میرا پلانٹ گھنا بھی ہوا ہے یہ ایک ٹروپیکل ایریے کا پلانٹ ہے تو اس کو نمی والا محول اچھا لگتا ہے اس کے اراؤنڈ میں نمی ہو تو یہ پلانٹ خوش رہتا ہے تو اس کے لیے سردیوں میں تو ضرورت نہیں ہوتی لیکن گرمیوں میں اس پہ ہلکی ہلکی مسٹنگ کرتے رہنا چاہیے دن میں دو سے تین دفعہ تو یہ پلانٹ خوش رہتا ہے کیونکہ یہ پلانٹ قریب قریب میزتا جلتا ہے منی پلانٹ کی سپیشی سے اور اس کی جرمینیشن بھی تقریب تقریباً سیم اسی انداز میں ہوتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی بڑی ہلڈی ہلڈی روٹس نکل رہی ہیں یوں اور یہ والی روٹ اس کی نکل کے ادھر باہر تھی اور نیچے جا لگی تھی گملے سے باہر سائٹ پہ تو میں نے اس کو پکڑ کے اندر کر دیا اور یوں جا رہی ہے تو اس کی جرمینیشن کے لیے اس کی سٹیم کو ایک روٹ کے ساتھ یعنی کہ نوڈ ایریا ایک ہو اس میں جان سے کٹ کر کے اگر آپ دوسرے گملے میں لگا دیں یا پانی میں رکھ کے مزید اس کی روٹس بڑھا لیں تو یہ پلانٹ پھر آپ کسی پلانٹر میں لگا دیں تو بہت اچھی اس کی جرمینیشن ہوتی ہے اور بہت اچھے طریقے سے گروت ہو جاتی ہے اس کی اور اس پلانٹ کے اوپر پول بھی نکلتا ہے اور فروٹ بھی لگتا ہے تو اس پکے ہوئے فروٹ کے علاوہ باقی تمام پلانٹ جو ہے پتے اس کی یہ پہنیاں سب پوائزنس ہوتی ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو اس پلانٹ سے دور رکھا جائے یا بچوں کو سمجھایا جائے کہ اس کے لیڈز یا اس کی کوئی شاخ یا کسی بھی حصے کو مو میں نہیں ڈالنا اور اپنے پیٹس وغیرہ کو بھی اس پلانٹ سے دور رکھنا چاہیے کیونکہ یہ پوائزنس ہوتے ہیں اور خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے اس کو کھانے سے پکا ہوا جو پھل ہوتا ہے اس کے اوپر اس کو کھایا جا سکتا ہے درواز یہ پلانٹ ڈینجرس ہے تو بچوں کا اس سے دور رکھنا ہی ضروری ہے کیونکہ احتیاط اچھی چیز ہوتی ہے باقی وارٹر کی بات کریں تو اس کو بہت زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی چین علاقوں میں بارشیں وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہیں اور نمی رہتی ہے وہاں تو اس کو بہت کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن گرمیوں کے موسم میں ہمارے جیسے علاقے جہاں پر کافی زیادہ گرمی پڑتی ہے تو وہاں ضرورت کے مطابق دیکھ کے جب اس کی مٹی سوک جائے تو اس کو پانی دیا جا سکتا ہے کیونکہ بہت زیادہ پانی ڈالنے سے اس کی روٹ روٹ ہو جائیں گی اور پودا مرنا شروع ہو جائے گا اور یہ پودا ہوتا بھی کافی ایکسپینسیو ہے اس لیے اس کی کیر اور بھی دھیان سے کرنی پڑتی ہے اور پیسٹ وغیرہ اس پہ کم ہی اٹیک کرتے ہیں کیونکہ یہ خود پوائزنس پلانٹ ہے تو اگر کبھی کچھ نظر آ بھی جائے کوئی میلی بھگ وغیرہ یا تیلا یا وہ وائٹ فلائی وغیرہ تو اس پہ آپ ہومیڈ سپری کر دیں تو یہ پودا ٹھیک چلتا رہتا ہے اور اس پودے کی اچھی گروت کے لیے ضروری ہے اس کو کم پانی دیا جائے اور شیڈی ایریا میں رکھا جائے کیونکہ شیڈی ایریا میں یہ بہت اچھے سے چلتا ہے باقی کھات وغیرہ اس کو بنانا پیل کا جو لیکوڈ فرٹیلائزر ہوتا ہے میں وہ بھی ڈال دیتی ہوں اور جو مسٹڈ کیک کا لیکوڈ فرٹیلائزر بناتے ہیں وہ بھی ڈالتی ہوں اسے اور چند دانیں ڈی اے پی کے ڈال دیئے جب باقی تمام بلانٹس کو فرٹیلائز کرنا ہے تو ساتھ اس کو بھی کر دیا تو اس کی گروہت اچھی ہوتی ہے اور دوسرا کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی اچھی گروہت کے لیے کیونکہ اب یہ جیسے یہ پورٹ چھوٹا ہے تو اس میں روٹس زیادہ بن گئی ہوں گی اور مٹی کام رہ گئی ہوگی تو کسی چھوٹی سی بوتل میں کوئی لیکوڈ والا واتر ڈال کے لیکوڈ فرٹیلائزر والا واتر ڈال کے جیسے جو بناتے ہیں جو بناتے ہیں کمپوسٹی وہ ڈال کے اس کی جڑوں کو اس کے اندر ڈال کے پیشاک اسی پلانٹ کے ساتھ جہاں سے لٹکا دیا جائے کیونکہ اس کی گروہت اچھی ہو تو یہ سٹیم اور بھی موٹا ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی سی لیے چھوٹی سی بوتل کو کسی کو بھی لٹکا کے جڑیں اس کے اندر ڈال سکتے ہیں تو اس کو پانی کی اور فرٹیلائزر کی اس کی ضرورت ہوتی رہے گی تو ہمارا پلانٹ بہت اچھا گروہ کرتا رہے گا اور اس کو اگر بڑے کنٹینر میں لگایا جائے تو یہ اور بھی اچھا رہتا ہے میرے پاس تو چونکہ یہ تقریباً بارہ انچ کا پوٹ ہے جس میں یہ لگا ہوا ہے یہ میں نے جیسے نرسری سے لیا تھا میں نے ابھی اس کو ریپورٹ نہیں کیا یہ میرے پاس ویسے ہی چل رہا ہے اور اس کی گروہت کافی اچھی چل رہی ہے اس لیے میں نے ابھی اس کو ریپورٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا تو جیسے یہ تھوڑا سا اور بڑا ہو جائے گا پلانٹ جیسے یہ والا نیا لیو نکل رہا ہے اس طرح کے پانچ شے لیو مزید نکل آئیں گے تھوڑا لمبا ہو جائے گا پلانٹ تو پھر میں اس کو ریپورٹ کروں گی اور اس کے ساتھ مو سٹک بھی لگائی جا سکتی ہے جیسے وہ سٹک کے اوپر پرسن کی بھوئی وغیرہ لپیٹ کے یا کوئی نیٹ وغیرہ بیٹ کے یا کوئی بھی گھرمیں بھی ہم بنا لیتے ہیں تو مو سٹک لگا کے اس کی روٹس کو اس کے ساتھ بل دے دیا جائیں اور اس مو سٹک پہ فرٹیلائزر کا سپریہ کر دیا جائے اور ڈیلی پانی کی ایک دو دفعہ مسٹنگ کر دی جائے گرمیوں کے موسم میں تو یہ پلانٹ بہت اچھا چلتا ہے اور بہت اچھے سے اس کی گروہت ہوتی ہے اور دیکھنے میں بھی کافی خوبصورت لگتا ہے بعض لوگ کمرے میں بھی رکھتے ہیں جیسے میں نے شروع میں کمرے میں رکھا تھا تو کمروں میں اس کی گروہت اچھی نہیں ہوتی کیونکہ اس کو برائٹ سن لائٹ صحیح ہوتی ہے اگر رکھنا ہی ہو کسی نے کمرے میں تو اس کو وہاں رکھیں جہاں پر ونڈو ہو اور برائٹ سن لائٹ آئے اس کے اوپر لیکن سورج کی روشنی نہ آئے کیونکہ اگر سورج کی روشنی آئے گی تو اس کے پتے برن ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ونڈو میں کوئی ہلکا پھلکا سا پردہ یا کوئی نیٹ وغیرہ لگا کے نیٹ کا پردہ لگا کے تو پھر ایسی جگہ پر اس کو رکھیں کہ جہاں پر اس کو برائٹ لائٹ تو ملے لیکن سن لائٹ نہ ملے زیادہ سن لائٹ میں یہ فودہ جلنا شروع ہو جاتا ہے تو آج سردی بھی بہت زیادہ ہے میرا خیال ہے کہ میں نے اس کے مطلق جو باتیں کی ہیں آپ کو پسند آئیں گی اور ہاں اگر اس کے لیوز جلنا شروع ہو جائیں جیسے یہ میرا پلانٹ سردی میں پڑایا نا باہر نیٹ کے نیچے تو یہ دیکھیں اس کے پتے یوں بہر نونا شروع ہو گئے یہاں سے تو اس کو آپ یوں کینسی کے ساتھ کٹ کر سکتے ہیں اور اس کو اس کی اچھی سی شیپ میں لا سکتے ہیں کیونکہ جلے ہوئے پتے پلانٹ پر اچھے نہیں لگتے اور پلانٹ بھدہ نظر آتا ہے یہ سردی کے وجہ سے سارے پتے جل رہے ہیں اب موسم چینج ہو جائے گا انشاءاللہ ان قریب تو میرا پلانٹ ٹھیک ہو جائے گا باقی میں اس کی جوڑوں میں یہ جو پتے شیطے رکھے ہوئے ہیں جلیے جلے یہ دیکھنے میں تو بعض وقت بورے لگتے ہیں لیکن ایک تو یہ ملچنگ کا کام کرتے ہیں پودے کی روٹس کو سردی کی شدت سے بچاتے ہیں اور دوسرا اس میں نمی بنی رہتی ہے جو کہ پودے کیلئے فائدہ مند ہوتی ہے اور جب اس کی یہ روٹس باہر کو گملے کے بہت زیادہ لمبی ہو جائیں تو ان کو آئسگی سے اندر کر دیں تاکہ مٹی سے اس کو ان کو مائسٹر ملتا رہے اور فوڈ وغیرہ ملتی رہے تو اوکے فرینڈز پھر ملتے ہیں نیکسٹ ٹوپک کے ساتھ کسی نیکسٹ ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی